اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام امت مسلمہ کو عید مبارک ہو مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے واسطے صرف دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر جو رمضان کے روضوں کی تکمیل کی خوشی میں یکم سوال کو منائی جاتی ہے اور دوسری عید الاضحہ جو سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر قربانی کے دن دس ذلہجہ کو منائی جاتی ہے یہ موقع عید الفطر کا ہے اور عید الفطر یہ لاکڈاؤن کے اندر عموماً گھروں کے اندر ادا کی جائے گی عید الفطر کی نماز یہ سنت موقعہ ہے سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیدہ بلند ہو جائے تو اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو زوال تک باقی رہتا ہے عید کی نماز کے لیے ادان اور تکبیر کہنا مشروع نہیں ہے اور نہ نماز عید سے پہلے جہاں نماز پڑھی جائے گی کسی اور بھی نماز پڑھنے کا ثبوت بھی نہیں ملتا ہے اب نماز عید کا مسنون طریقہ آپ لوگ بغور سماعت فرما لیں کہ نماز عید کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں نماز عید کی نیت کریں پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سینے پر باندھ لیں پھر سات دفع تکبیرات زوائد اللہ اکبر کہیں پھر دعائے ثنہ آہستہ پڑھیں پھر امام سور فاتحہ اور سور عالی یا سور قاف باواد بلند پڑھے اور مقتدی حضرات آہستہ آہستہ صرف سور فاتحہ پڑھیں پھر امام اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور حسب دستور رکو اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکو کے لئے کھڑے ہو دوسری رکو کے لئے کھڑے ہو جانے کے بعد قیرت سے پہلے پانچ مرتبہ تکبیرات زوائد کہیں پھر سور فاتحہ اور سور غاشیہ یا سور قمر پڑھیں اور مقتدی حضرات صرف سور فاتحہ پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں اور حسب دستور رکو سجدہ اور قادے اخیرہ کر کے سلام فیر دیں یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی اور نماز کے بعد اگر امام خطبہ دینے کے قابل ہو یا کچھ نصیحت کر سکتا ہو تو نصیحت کرے ورنہ خطبہ دینا کوئی واجب نہیں ہے البتہ ایک چیز کہ خیال رکھیں کہ ایدائن کی نماز میں تکبیراتِ زوائد پر ہاتھوں کو اٹھانا بہرحال کسی بھی صحیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہے اس لئے صرف تکبیرِ تحریمہ ہی پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور باقی تکبیراتِ زوائد پر ہاتھوں کو قطعان نہ اٹھایا جائے یہ نمازِ عید کا مسنون طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امتِ مسلمہ کو اچھے طریقے سے نمازِ عید ادا کرنے کی توفیق بخشے اور اس عالمی وبا کرونا وائرس سے نجات بخشے اور جلد از جلد پوری انسانیت کو نجات دے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ